اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر السلام و رحمت آج کا درس اس تقریب کے لیے مختص ہے جسے یوم پاکستان کہہ کر پکارا جاتا ہے سغیراتِ زمانہ کی ستم ضریفی بھی عجیب حیرت افضاء ہے کہ واقعہ وہی ہوتا ہے لیکن اس کے تاثرات یہ اکثر بدل جاتے ہیں کبھی اس تقریب کی آمد آمد سے ہمارے حساسات کی دنیا کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمیں جلی پھر تو سور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام 23 مارچ 1940 جس جگہ اب مینار پاکستان استعادہ ہے وہاں مسلم لیگ کے سالانہ ازلاس کا شہانہ پنڈال اس پنڈال کے باہر حدوئے اسلام کا شامیانہ جو سیاسی مزاترات کا مرکز تھا ذوق و شوق کی ایک نئی دنیا جوش و خروش کا ایک نیا عالم وہ دنیا وہ عالم وہ ذوق و شوق ایک ایک کر کے میری نگاہوں کے سامنے سینما کے پردہ کی طرح سے گزر رہا ہے لیکن اب اس انداز سے ہے کہ یاد اس کی آئی غم تازہ ہوا غم کسے کہتے ہیں اندازہ ہوا قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات یعنی صدیوں میں جا کر رول و ماہ ہوتے ہیں لیکن شاید یہ اکامی کیج کا نتیجہ ہے کہ ابھی کل تک ہم اس تقریب کو ہزار شادمانیوں کے ساتھ منایا کرتے تھے لیکن آج آپ احباب شہر سے آئے ہیں کہیں آپ کو کوئی ذوق و شوق کی دنیا کوئی ولولہ کوئی سنتنا چیروں کے کوئی مسارگت پشانیوں کے کسی قسم کی کوئی حیرت کچھ بھی نظر آئیے آپ کو اکسردگی ہے پیمردگی ہے واقعہ وہی ہے تاریخ وہی ہے لیکن اس کے تاثرات میں یہ تغیر واقعہ ہو گیا کہ وہاں شہر سے گزرتے ہوئے شاید ایک ایک کے چہرے پہ لکھا ہوا آپ کو نظر ہوا کہ یہ لوٹی لوٹی سی بہار جو ہے کہاں ہو جانے بہار ہے یہ چمن سے کون جلا گیا کہ کلی کلی وہ فشار ہے لیکن عزیزہ نے من اس سوگواری بہار کے باوجود میں ان کی یاد تازہ کر رہتا ہوں شاید اس لیے بھی کہ اس شجر خزاندیدہ پر شاید ہی کوئی اور پتے ایسے رہ گئے ہوں جنہوں نے اس جنت بہارہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو جن کے دنوں میں اس کی یاد تازہ ہو زندگی کے جتنے دن ہیں تو چاہتا یہ ہوں کہ بہرحال جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے آپ آباب کے سامنے پیش کرتا ہوا یہاں سے چلا جاؤں لیکن میں اس داستان کا آغاز انیس سو چالیس سے نہیں کیا کرتا اس سے سکتر اسی برس پیچھے سے جا کے کیا کرتا ہوں جب ایوان پاکستان کی بنیاد کی سب سے پہلی انٹ رکھی گئی اور وہ داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ اس تحارے کے انداز میں یوں سمجھئے کہ کہتے ہیں کہ جب سی مرک کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ عقلِ گرد سن کے جمع کر کے ایک آشیانہ مناتا ہے پھر دیپک کا علاپتہ ہے جس سے اس کے پروں سے شولے نکلنے لگ جاتے ہیں ان شولوں سے اس کا آشیانہ بھی رات کا ڈھیر ہو جاتا ہے وہ خود بھی بھصل ہو جاتا ہے لیکن اسی رات پر پھر بارش کا ایک چھینٹہ پڑتا ہے تو اس میں سے ایک نیا سی مرک نمودار ہو جاتا ہے جن قوموں میں زندگی کی کوئی رمک باقی ہوتی ہے ان کی قیفیت بھی یہ ہوتی ہے انقلاب زمانہ ان کو رات کا ڈھیر بنا دیتا ہے لیکن وہی زندگی کی رمک جو ان کی خواک میں دبی ہوئی ہوتی ہے کچھ وقت بعد یوں کہ یہ کہ تغییر حوادث کا ایک چھینٹہ پڑھنے سے اس میں سے ایک نیا سی مرک نمودار ہوتا ہے جو اس قوم کے لیے حیات تعلق کا قضام دیتا ہے یہ ہے وہ مخہ جہاں سے میں اس داستان کا آغاز کرتا ہوں اور پاکستان کی داستان کا آغازی یہی سب ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اقبال نے اسی کے لیے غالباً کہا ہے کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے اور پھوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستحار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے جس نے یہ پہلی اینٹ رکھی تھی پاکستان کے ایوان کی اس نے اپنی خاکستر سے قوم بھی خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کیا تھا اٹھارہ سو ساون کی جنگِ آزادی جسے انگریز کی استعمار پرستی نے تاریخ کو مسخ کر کے غدر کا نام دے دیا اور ہم بھی ایک عرصے تک اسے غدری کیا کر پکارتے رہے ہیں غدر نہیں وہ تو جنگِ آزادی تھی اس جنگِ آزادی میں جو مسلمان کو شخص ہوئی تو یہ قوم راکھ کر بھیر بن کر رہے ہیں اس سے اس کی سلکنہ بھی نہیں چھنی اس کی ملی ہستی ختم ہو گئے اس کا قومی تشخص باقی نہ رہا دولت، خشمت، عزت، عابرو یہ تمام چیزیں ناتبہ اور کمزور تنکوں کی طرح تھی جس کو حوادث زمانہ ادھر سے ہدھر اڑھائے اڑھائے پھر تھا تھا انگریز نے یہ تحیہ کر لیا تھا کہ مسلمان نے جو اس کے خلاف جسے وہ غدر کہتا تھا یا بغاوت کہتی تھی اس طرح سے اسے اس کی سزا دی جائے کہ اس کا قومی تشخص باقی نہ رہے ہندو نے انگریز کے ساتھ مل کر یہ سازش کی تھی کہ وہ اپنی ہزار سالہ غلامی کا انتقام ان چند بجے کچھیں نفوز سے لینا چاہتا تھا جو اس قوم کے باقی رہ گئے تھے حالت اس زمانے میں کیا تھی لال محمدنز اور انڈیا کے مصنف نے ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ مصنف بھی کون تھا اس نے اس حالت کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ اس وقت کوئی آفت ایسی برپا نہیں ہوئی جس کے مطلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے برپا کیا تھا خواہ اسے رام دین اور ماتر دین ہی نے برپا کیوں نہ کیا ہو کوئی بلا آسمانوں سے ایسی نہیں آئی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کا بھر نہ تاکہ ہو کوئی کانٹو والا درخت اس زمانے میں نہیں ہوگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ مسلمانوں نے بویا ہے کوئی آتشی بغولہ نہیں اٹھا جس کے بارے میں یہ مشہور نہ دیا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھایا ہے یہ تھی عزیزان من وہ قیامت خیز اور مرگ آفرین حالات یہ تھی قوم کی وہ خاکستر کا قوم کا بھر اس کے اندر سے خود حکومت برطانیہ کے دفتر کا ایک ادھنا ملازم میں اس بدل جلیل کے لیے یہ ادھنا سالف اس کے لیے نہیں کہہ رہا ملازمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کمیشنر کے دفتر کے اہل مال کی حیثیت یا صدر کے دفتر کی آپ اندازہ لگائیے کہ ملک کی حیثیت کیا تھی انگریز کی دشمنی کا عالم کیا تھا اسی کے دفتر کا ایک کلرک ہمیں دیجئے آج کی اسلام ہے